مطرہ کشن جنبھومی اور شاہی عیدگا کے معاملے میں ہر ایک دن نئے مور سامنے آ رہے ہیں ہندو پکش لگاتار عیدگا کے سروے کی مانگ تو کری رہا ہے ساتھ ہی نیائی علیہ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ستھانے پشاسن کے ریکارڈ میں عیدگا کی بھومی مندر پکش کی ہے جس کی سنوائی لگاتار نیائی علیہ میں چل رہی ہے اسی کے ساتھ شکربار دو فروری کو اس معاملے کی سنوائی مطرہ زلہ عدالت میں بھی کی گئی جس میں شریف کشن جنبھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کے ادھیاکش آشورتو شپاندی دوارہ زمین کے کاغذاتوں کے ساتھ بحث کی گئی اس کے علاوہ ان کے دوارہ عیدگا دوارہ بجلی چوری کرنے کا مخدمہ درج کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے مطرہ کا شریف کشن جنبھومی اور شاہی عیدگا کا معاملہ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے ہر دن اس میں کئی نئی پیچ سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک پیچ سامنے آیا ہے کہ شاہی عیدگا کی جو بطی ہے وہ گل ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ وہ شخص یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے شریف کشن جنبھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کے جو ادھیاکش ہیں آشورتو شی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو شاہی عیدگا مسجد ہے وہاں پر جو بجلی آتی تھی اس کے خلاف ایک یاج کا دائر کر کر جو مسجد کی بطی ہے اس کو گل کروانے کا اور بجلی کٹوانے کا کام کیا ہے ان سے جانے گا کہ کیا پورا پرگرنڈ رہا اور کس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا تو آشورتو شی بتائیے یہ جو آپ نے بطی جو گل کروائی ہے مسجد کی یہ پورا پرگرنڈ کب شروع ہوا کیسے کیا آپ نے یہ ان لوگوں نے کئی ورسوں سے ہماری بھگوان سری کس طرح جنرم پر ایک ڈھاچہ کھڑا کیا اور ڈھاچے پر ایک کھٹیا ڈال کر بجلی چوری کی جا رہی تھی ہمارے سنگیان میں آیا تھا ہم نے سکایت کی اتبادیس کے بجلی بھباگ کو سرکار نے اور ساسن نے سنگیان لیا اور جہاں سے کرا گئی پایا گیا کہ سچ میں ہی ایک کرو وات نہیں بی بیس کرو وات کی بجلی وہاں روز چلایا رہی تھی بڑے بڑے ہیٹر لگائے گئے تھے جگرم پانی بجو کھانے میں کرتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہاں پر اور بہت سے لوگ تو جو وہاں نیچے بستی ہیں تو وہ وہیں سے ہی پانی لاکھیں نہانے کا کام بھی کرتے تھے تو وہ ساری جانچ ویڈیو گرافی ہونے کے بعد سرکیان لیا ان کے خلاف ایفیر دیج ہوئی کنیکشن کٹا گیا تین لاکھ کا جرمانہ وصول آ گیا اور وہ بجلی وہاں سے ہٹا دے گئی تو ہم نے سرکار سے مانگ کیا کیونکہ پچاس سالوں سے بجلی چوری ہو رہی تھی اس کا ہڑ جا سرکار کا کیسے وصول ہوگا ہم نے مانے نیالے میں گئے مانے نیالے میں ہم نے چوبیس ساکت دوزار تیس کو ہم نے یاچکہ میں کہا کہ ایک تو انہوں نے فرجی ریشٹریشن کرا لیا ہمارا ہماری سمپتھی سرکیس نے جنب مومی کی سمپتھی پر کیسے کوئی ریشٹریشن کرا سکتا ہے میں تو پھر کوٹ کے نام سے ریشٹریشن کرا لوں اور کوٹ میری ہو جائے گی اور ایسے ہی ہم نے روڑنگ پیس کی مانے سپریگ کوٹ کی کہ سپریگ کوٹ میں بھی اسی پرکار ایک میجیت ہائی کوٹ میں انہوں نے بنا لی تھی ہائی کوٹ کے پریسر میں ہائی کوٹ کے نیائے بیبھاگ نے اس کا مقدمہ لڑا وہاں سے جیت ہوئی پھر اس کے بعد سپریگ کوٹ گیا سپریگ کوٹ نے ایک روڑنگ بنا دی ایک آدیس بنا دیا ہائی کوٹ سے تو ہٹائی جائے بھارت کے کسی بھی سارو جید کے اسطر پر یا کسی ویکتی کا جمین پر کوئی اس پرکار کا ریشٹریشن کرا تا ہے مہجیت بناتا ہے تو تتکار اس کے خلاف مقدمدہ جو ہم نے پیس کیا پھر کوئی سیم ہمارے پر بھی یہ ہو رہا ہے کیونکہ سمپتی جنم مومی کی ہے تیرہ پوئنٹ تین سات تو کیسے ریشٹریشن ہو سکتا ہے اسی پرکار کے ہم نے یاد چک کی مانے نیالیہ نے ہماری بحث سنا ہم نے لکھت میں بحث داخل کیا سارے ڈاکومنٹس دی نگر نگم کا جو ابھی لیک ہے اس میں ساب ساب لکھا ہے کسی کسی جرم مومی ہی مالک ہے اور ادگا نامہ دھاچے کے بعد کوئی سمپتی ابھی لیکھوں میں دیج نہیں ہے وہ ہم نے داخل کیا بجلی کے بھی ہم نے داخل کیا جو ہم لوگ بڑھتے ہیں ٹنکی کا بھیل داخل کیا جو بھون کر ہوتا ہے اس کو ہم نے پرمان داخل کیا خستر آخدونی سب داخل کیا مانے نیالیہ نے جب بحث میں انہوں نے ہماری آپتی کری سائی میں جیدگاہ والوں نے کہ ہم مالک ہیں تو مانے نیالیہ نے کہا کہ اپنا کاغذ پیس کیجئے وہ کوئی جواب نہیں دے پائے تو اسی پرکار انہوں نے ایک آروپ لگایا کہ یہ سپرپتر نہیں لگایا تو میں نے مانے نیالیہ کو بحث کے دوران کہا کہ پتراولی کا آخلون کریں پڑھیں اس میں میں نے لگایا ہے آخدون نے ان سے پتا چلا کہ وہاں پر سب چیز لگی ہوئی تھی تو اسی پرکار بحث ہو گئی ہے تو ابھی یہ جو سرکار نے جو کوٹ کی طرف سے جو آدیش آیا ہے اس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 50 ورشوں سے وہ اس عویت کنیکشن کو استعمال کر رہے تھے تو کتنا اب بقایا ان سے سرکار وصول لنے والی اور کتنا اب تک وہ بڑھ چکے ہیں دیکھیں سب سے پہلے گووید نگر تھانے میں مقدمے کی ہم نے یاچکک کی ہے کہ ان کے خلاف ایف آیا دج ہو اس کے بعد ایف آیا دج ہونے کے بعد بھی وسولہ جائے گا لگ بھگ ایک ورس کا جب تین سال سرکار نے وسولہ ہے تو فورٹی نائن ورس کا ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ جرمان ان کے پر لگانا چاہیے مانے نیالیا نے پتراولی آو لوکھن کے لئے رکھ لی ہے جلد ہی اس میں سرکشت رکھ لیا ہے فیصلہ جیسے ہوگا ان کے خلاف ایف آیا بھی دج ہوگی جیل بھی جانا پڑے گا اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور ہماری جنگہ خالی کرنی پڑے گی تو مقدمہ بھی اس میں درج ہو چکا ہے مقدمہ درج کی آدیس کے لئے مانے نیالیا کی پتراولی آو لوکھن کے لئے رکھا گیا ہے جیسے ہی آدیس آئے گا تو اس کے علاوہ اور کوئی کر یا پھر اور کسی طرح کی عوید جو گتیویدیاں ہیں وہ مسجد میں چل رہی ہیں جس کے لئے آپ آگے اور کام کرنے والے یا جو مسجد کو لے کے اور جو مندر کی جو بیواد ہیں اس کو لے کے کیا آگے آپ لوگوں کی رڑنیتی رہی گی ہم لوگوں کی رہے گی کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آدیس ہے مانے سپریم کورٹ کا کہ روڈ سپیکر نہ لگا جائے وہاں بہت بڑے طرح سے روڈ سپیکر چلا جا رہا ہے کہاں سے بجلی آ رہی ہے اس روڈ سپیکر کی یہ بھی جانچ کا بھیس ہے کیسے چل رہا ہے کیسے چلا چلا کے وہاں بول رہے ہیں وہاں برابر میں جنیٹر لگا لیا ہے اس سے ہماری دوال گھننے والی ہے مندر کی پراشین دوال ہے جنیٹر چلتا ہے ہڑ گھڑ ہوتا ہے پورا تو یہ ہم سب لوگ ماننے نیال لے اور انیہ سرکار کو بھی ہم لوگ اس کی سکاتھ کرنے والے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ آشتوس جی جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو شاہی عدقہ مسجد ہے وہاں پر بجلی کا کنیکشن اویت طریقے سے چل رہا تھا اور اب کوٹ کے بعد اب وہ ایف آئی آر بھی اس معاملے میں درس کرائیں گے اور جلد ہی جو سرکار ہے وہ اس معاملے میں ان کے ریکاوری نوٹس بھی شاہی عدقہ کو جاری کرنے والی ہے سورف پال نیوز ایٹین مطرہ